آج کی مووی ہماری ایک لڑکی اور ایک ڈرائیگن کے بارے میں ہونے والی ہے جس میں لڑکی کی سادھی ایک پرنٹ سے ہوتی ہے جن کی ایک رسم ہوتی ہے اور وہ لڑکی کو ڈرائیگن کے حوالے کر دیتے ہیں وہاں وہ لڑکی ڈرائیگن سے بستی رہتی ہے اور اسے وہیں رسم کی سچائی پتہ لگتی ہے تو ہائے ایوریون آج ہم ڈمسیل مووی کو ایکسپلین کریں گے مووی کی سروات میں ہم ایک راجہ اور اس کے سپائیوں کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ڈرائیگن کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی جگہ پر چلے جاتے ہیں وہاں وہے جا کر اس ڈرائیگن کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں پر تب ہی وہ ڈرائیگن ان کے پاس آ کر عملہ کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے سبھی سینکو کو قتم کر دیتا ہے جس کے بعد وہ راجہ بجتا ہے جو کہ اپنی تلوار رکھ کر ڈرائیگن کے سامنے کٹنے ٹیک دیتا ہے پھر ہم کئی صدیوں بعد ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلوڈی ہوتا ہے جو کی لکڑی کاٹری ہوتی ہے اور اس کے پاس اس کی بہن فلوریا آتی ہے جسے ایلوڈی بتاتی ہے کہ لوگ سردی اور بھوک سے بے آل ہے اس کے بعد بھی دونوں ان لکڑیوں کو لے کر اپنے گاؤں کے اندر آتی ہے جہاں ایلوڈی ان لکڑیوں کو گارڈ کو دے دیتی ہے ساتھ ایلکڑیوں کو سبھی لوگوں میں باٹنے کو کہہ دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے گھر آتی ہے تو وہاں ایک لیڈی ہوتی ہے جو کی ایلوڈی کی اور دیکھ کر ان کے پتا سے کہتے ہیں میں منجور ہیں اور پھر اس کے پتا کو ایک لیٹر دیکھ کے چلی آتی ہے جسے اس کے پتا پڑھتے ہیں تو وہ اوریا کی مارانی کے طرف سے ایک سادی کا پیغام ہوتا ہے پھر وہ ایلوڈی کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہے ساتھ ایلوڈی سے کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم اپنی ماں کی طرح دنیا گمنا چاہتی ہو وہ ایک سہ زیادہ ہے اس کے پاس جاج اور سونا ہے جس پر ایلوڈی ان سے کہتے ہیں سادی کے لیے پیار چیئے سونا نہیں تو اس کے پتا اسے سمجھاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے سارے گودام کھالی پڑھے سردی انہیں تک ہم نہیں بچیں گے لوگوں کو اس کی جرد ہے اس کے بعد ایلوڈی یہ سو اپنے جاس سے اوریا کیوں لگل جاتے ہیں جہاں فلوریا اور ایلوڈی آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے تب ہی ان کے سوتے لیے ماں انہیں نیچے بلاتی ہیں اور ان دونوں کو کمر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم ان سے اس حالت میں ملنا چاہتی ہو اس کے بعد وہ کورے سے گجرتے ہوئے اوریا میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں کی کیتی کو دیکھتے ہوئے میل کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ایک آدم انہیں بتاتا ہے کہ سائی خاندان کا بھی دعا کا بقت ہے پر انہیں آپ کے آنے کی خبر دے دی ہے اس کے بعد وہ انہیں اندر لے جا کر کمرہ دکھا دیتا ہے اور ایلوڈی سے کہتا ہے کل صبح آپ کی ملاقات اوریا کے راجکمار اینڈری سے ہوگی جس کے بعد وہ پھولوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس اس کے پتا آتے ہیں جن سے ایلوڈی کہتے ہیں امیدے بھی رحم دلو اس کے بعد وہ ایلوڈی کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جن کے جانے کے بعد ایلوڈی بار کا نظارہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے جہاں ایلوڈی کی سامنے کے کھڑکی میں ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کی اس کے اور دیکھتی ہے اور پھر بھی دونوں آپس میں ایک دوسری کو دیکھ کر مسکراتی ہے تب ہی اس لڑکی کے پاس نوکرانی آ کر اسے اندر لے جاتی ہے اس کے بعد رات کو ایلوڈی بلبلی ہے جیسے بنا کر کھڑکی کے پاس جاتی ہے وہاں سے وہ پاڑو کی اور ایک آگسی جلتی ہوئی دیکھتی ہے جس کے بارے میں ایلوڈی سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی چھوٹی بین فلوری آ جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں سوننے کے لیے چلے جاتی ہے پھر ہم اگلی صبح دیکھتے ہیں جہاں ایلوڈی اور اس کا پریباہ رانی سے ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں رانی ایلوڈی سے اینڈری کو ملواتی ہے جو کیوں ان کا بیٹا ہوتا ہے اس کے بعد رانی ایلوڈی کے پتا ان سے بات چیت کرنے کو کہتی ہے ساتھ ہی ایلوڈی اور اینڈری کو آپس میں بات چیت کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے اور پھر وہ دونوں باہر بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں جہاں وہ دونوں ایک دوسرے سے کئی ساری باتیں کرتے ہیں اور ایلوڈی کہتی ہے آپ کی اماں نے کہا ویسی ہماری جگہ ہے سرکت اور بنجر ایلوڈی کو دیکھ کر اینڈری سے کہتی ہے ہم نے اسطول میں گوڑے دیکھتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہے اس کے بعد وہ دونوں گڑھ سواری کرتے ہوئے پاڑ اوپر چلے جاتے ہیں دوسری اور امرانی کو دیکھتے ہیں جو کی ان کے پتا سے بات کر کے جاتی ہے جس کے بعد ان کی سوتے لی ماں ان کے پتا سے پوچھنے کے لیے جاتی ہے جہاں ان کے پتا اداس ہوتے ہیں لیکن ان کی ماں سے کہتے ہیں انہوں نے سادھی کے لیے آن کر دی ہے پھر ہم ایلوڈی کو دیکھتے ہیں جو کی انڈری کو پاڑ پر چھوٹی سی آگ کے بارے میں بتاتی ہے جس پر انڈری کہتا ہے وہ ایک پراجین رسم تھی وہ رسم ہمارے پریوار اور سلطنت کے لیے معنی رکھتی ہے اور ایلوڈی کو بتاتا ہے کہ ہمارا سپنا ہے کہ ہم دنیا بر کی سیر کریں جس پر ایلوڈی بھی خوش ہوتے ہو کہتی ہے میرا بھی یہی سپنا ہے پھر ہم رانی کو دیکھتے ہیں جو کی وہاں لگے پھولوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں ان کے پاس ایلوڈی کی سوتے لی ماں آتی ہے اور رانی سے کہتی ہے کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے جان پہچان کر لیں تو رانی اس سے کہتی ہے ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی آپ کو پیسے چاہیے اور ہمیں دولن ہمیں یہ بے مطلب کی رشتے نہیں چاہیے جس کے بعد وہ رانی وہاں سے چلی آتی ہے اور ایلوڈی کی ماں بہت ہی پریسان ہوتی ہے اور پھر سام کو ایلوڈی کے پاس جاتی ہے اور ایلوڈی سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ ہمارا رشتہ کبھی اتنا گہرا نہیں ہوا پھر میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات گوھر سے سنو پھر ایلوڈی کو سمجھاتی ہے کہ یہ لوگ بھروسے کے لائک نہیں ہیں تو ایلوڈی ان سے کہتی ہے اس کے بارے میں پتا جگہ کے کہنا ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے اور میں نے کرنا چاہی تو بے بڑک گئے اور پھر ایلوڈی سے کہتے ہیں میں صرف تمہاری بلائی چاہتی ہوں تب ہی وہاں ان کے پتا بھی آ جاتے ہیں جن کے پوچھنے پر ایلوڈی بتاتی ہے کہ یہ بس مجھے سمجھا رہی تھی جس کے بعد ان کے پتا انہیں آرام کرنے کو بول کر ان کی ماں کے ساتھ وہاں سے چلے آتے ہیں پھر ہم اگلی صبح ایلوڈی کو دیکھتے ہیں جسے دولن کے کپڑے پہناتے ہیں جس کے بعد ایلوڈی اور ایلوڈی سبھی کے سامنے ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں اور پھر ان کی سادھی ہونے کے بعد رانی اسے تاج پہنا دیتی ہے جس سے سبھی ان کے لئے تالیا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایلوڈی اپنے ماتہ پتا اور بہن سے ملنے کے بعد ایلوڈی کے ساتھ رت پر بیٹھ جاتی ہے اور چلتے ہوئے ایلوڈی اسے بتاتا ہے میں نے پاڑوں پر ہونے والی پراشین رسم کے بارے میں بتایا تھا اب ہم بہی جا رہے ہیں اس کے بعد ایلوڈی کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں رانی ایلوڈی کو ایک سکہ دیتی ہے اور چلتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہمارے پوروجہ کو اس دیپ پر قدم رکھتے ہی پتا چلا کہ وہ یہاں کیلے نہیں ہیں بلکہ ایک ڈرائیگن یہاں پہلے سے ہی بسا ہوا ہے جو کی اپنی نسل کا آخری تھا اور اس نے اپنی گفہ سے نکل کر گام پر عملہ کرنا شروع کر دیا تو راجہ لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنے سپائیوں کے ساتھ نکل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب سپائی مارے گئے اور آخر میں راجہ بچا جس سے ڈرائیگن نے ایک سودا کیا جس میں راجہ کو اپنی تین بیٹیوں کو سوپ کر دیپ کو باتنا ہوگا اور اسی طرح ان دونوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا جس میں ڈرائیگن کے نام تین بیٹیا کر دی اور سلطنت راجہ کو سوپ دی اس کے بعد رانی ہینڈری اور ایلوڈی کا تھوڑا تھوڑا ہاتھ کارتی ہے اور ان دونوں کے آتوں کو ملا کر کہتی ہے اس کا کون بھی سائی ہو گیا ہے پھر ایلوڈی رانی کے کہنے پر اس سکھے کو نیچے پھیک دیتی ہے جس کے بعد کہتی ہے وہ آپ دونوں جا سکتے ہیں تو اینڈری اسے اپنی گود میں اٹھا کر لے جاتا ہے لیکن وہ بیچ میں ہی رک کر ایلوڈی کو نیچے پھیک دیتا ہے جہاں کچھ دیر بعد ایلوڈی کی آنکھیں کھلتی ہے اور وہیں اس کے پاس اس کا سکھا پڑا ہوتا ہے اور پھر ایلوڈی اوپر دیکھ کر اپنی مدد کے لیے آواز لگاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آوازوں سے ڈرائگن کی آنکھ کھل جاتی ہے جس کے بعد گسے سے گلے کے آر کو پیک کر اوپر چڑھنے کی کوزش کرتی ہے لیکن وہ نہیں چڑھ پاتی اور اپنے آس پاس کئی سال سونے کی چیزوں کو پڑھی ہوئی دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے نہیں ہے تب ہی اسے پاس ہی ایک آگ کا اجالہ دیکھتا ہے جسے جا کر دیکھتی ہے تو وہ ایک راستہ ہوتا ہے اور پھر ایلوڈی ایک لکھڑی اٹھا کر اس میں سے آگے جا کر دیکھتی ہے وہاں ایک پکچھی جل رہا ہوتا ہے جسے وہ وچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ جل چکا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے سے ایسے ہی کئی سارے پکچھی جلتے ہوئے آتے اور ادھر ادھر گر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایلوڈی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تب ہی اسے اس ڈرائگن کی آواز سنائے دیتی ہے جس کے بعد وہ پلٹ کر اس ڈرائگن کے پنجوں کو دیکھتی ہے اور اس سے ڈر کر ایک جگہ جا کر چھپ جاتی ہے تو وہ ڈرائگن اس سے اس کا نام پوچھتی ہے پھر ایلوڈی اسے اپنا نام بتا کر اس سے پوچھتی ہے تمہیں مجھ سے کیا چاہیے جس پر ڈرائگن اس سے کہتی ہے مجھ سے کیا ہوا بادہ پورا کرو تمہاری ارپیڈی کو کر چکانا ہوگا اور تمہاری رگوں میں بھی سائی کھون ہے اس کے بعد وہ ڈرائگن اس کے سامنے آ جاتی ہے جس سے ڈر کر ایلوڈی باپس بھگنے لگتی ہے اور وہ ڈرائگن اپنے مو سے اس کے پیچھے آگ پھیکتا ہے اس آگ سے ایلوڈی کسی طرح بچتے ہوئے اس رنگ کے اندر آ جاتی ہے وہاں وہ اس لڑکی کی بوڑی دیکھتی ہے جو کیوں سے کھڑکی پر دکھائی دی تھی اس کے بعد ایلوڈی اس ڈرائگن کی آگ کے آنے سے پہلے چھوٹی سی سرنگ میں چلی جاتی ہے لیکن اس کا پیر تھوڑا سا جل جاتا ہے پھر ڈرائگن اس سے کہتی ہے کافی چالا آگ پہ چلی والی آسان تھی لیکن ایلوڈی اس سے کوئی جواب نہیں دیتی اور پھر اپنے کپڑوں میں سے کنجر ٹائپ کی چیز نکالتی ہے جس سے چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا کٹ کر اپنے پیر پر لگاتی ہے اور اپنے پاس کی آگ سے ڈبی کے اندر آگ لگا لیتی ہے جس کے اجالے سے وہ آگے بڑھتی ہے اور ایک پتلی سی جگہ سے جا رہی ہوتی ہے جہاں وہ پسل کر آگے اٹک جاتی ہے اس سے ایلوڈی بال لکلنے کی کوشش کرتی ہے جس سے اس سے بہت ہی درد ہوتا ہے اور آخر میں اس سے لکل کر نیچے گر جاتی ہے جس کے بعد وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کے سامنے پتلوں پر اجالہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے بیچ ایک گہری کھائی ہوتی ہے تو ایلوڈی وہاں ویٹ کر آرام کرنے لگاتی ہے اور اینڈری کی پہنائی ہوئی رنگ کو لکال کر نیچے پھیک دیتی ہے جس کے بعد بک کر اس پار جمپ لگا دیتی ہے جہاں وہ اس کنجر جیسی چیز کی مدد سے نیچے گھنے سے رو جاتی ہے اور وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہ کیڑے ہوتے جو کی روسنی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایلوڈی اپنے ایک آت کا کپڑا لے کر اس میں کیڑوں کو بننے لگاتی ہے اور پھر آگے جا کے دیکھتی ہے تو وہاں پانی ہوتا ہے جسے وہ پی کر دیکھتی ہے تو وہ بیکار ہوتا ہے پر اوپر برف سے ساپ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے جسے کی ایلوڈی پینے لگاتی ہے تب ہی وہ ڈرائیگن اس پانی کے اوپر آ جاتی ہے اور آگ سے عملہ کرتی ہے تب تک ایلوڈی اسے دیکھ لیتی ہے اور وہ ڈرائیگن نیچے آتی ہے اس سے پہلا ایلوڈی ایک چھوٹے سے چیز سے نیچے چلی آتی ہے تو ڈرائیگن اس سے کہتے ہیں کتنا چھپو گی سب کو اسے سکر چکے ہیں تب ہی ایلوڈی سائیڈ میں لکھا ہوا دیکھتی ہے کہ یہ جگہ سیف ہے وہ یہاں نہیں آ سکتی جس کے بعد ایلوڈی وہاں اس کے جیسے کپڑوں کو پڑا ہوا دیکھتی ہے اور دیوار پر لکھے ہوئے ناموں کو دیکھتی ہے جو لڑکیاں یہاں پہلے آئی تھی جنہیں دیکھ کر ایلوڈی بہت عزاس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بچ پایا تھا جس کے بعد اپنے پیر کے کپڑے کو کھول کر وہیں سو جاتی ہے تو اسے اس کے آس پاس وہی لڑکیاں دیکھتی ہے جو کہ یہاں اس سے پہلے آئی تھی اور ایک لڑکی جس کا نام بکٹوریا ہوتا ہے وہ اس سے کہتی ہے سب جھوٹ ہے پھر ایلوڈی کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیر کے جکم پر کیڑے ہیں جنہیں کی وہ اپنے پیر پر سے اٹھاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان کیڑوں نے اس کا گھاو بڑھ دیا اسی طرح ایلوڈی ان کیڑوں کی مدد سے اور بھی جکموں کو سائیکل لیتی ہے اور پھر وہاں بنے ہوئے میپ کو دیکھتی ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے گزری اور اوکاں ہیں اور پھر وہ وہاں سے لکلنے کا راستہ دیکھ لیتی ہے اس کے بعد اپنا نام لکھ کر وہاں سے آگے کیسٹل کے پاس چلی جاتی ہے جہاں اسے کیسٹلوں میں سے اوپر چڑنا ہوتا ہے جس کے بعد وہ کیڑوں کو رکھ کر وہاں رکھا ہوا تاج دیکھتی ہے جو کی بکٹوریا کا ہوتا ہے اور اسے پتا لگتا ہے کہ وہ یہاں سے بچ کر نکل گئی پھر ایلوڈی اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کپڑا باندھ کر اس تاج کی مدد سے اوپر چڑنے لگ جاتی ہے اور اوپر چڑ رہی ہوتی ہے تب ہی ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرائگن آ جاتی ہے اور ایلوڈی ایک کیسٹل سے پھسل کر نیچے گرنے لگتی ہے جسے کہ وہ ڈرائگن کھانے کی تیاری میں ہوتی ہے پھر ایلوڈی کسی طرح خود کو ایک کیسٹل میں اٹکا لیتی ہے اور اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ ڈرائگن اس کے نیچے ہے جس کے بعد وہ کیسٹلوں کو پار کر کے اوپر چلی جاتی ہے جہاں اسے بار کا نظارہ دکھنے لگتا ہے جسے وہ وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہ پار کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اور پھر اداس ہو کر وہاں بیٹی ہوتی ہے تب ہی اسے وہاں کچھ لوگ دکھتے ہیں جنہیں وہ مدد کے لیے آواز لگاتی ہے پھر اسی وقت اس کے سامنے سے وہ ڈرائگن آ جاتی ہے جو کہ اس سے کہتے ہیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ساتھ یہ وکٹوریا نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے اور اس کا کنکال بھی اس کے پاس ہی ہوتا ہے پھر وہ ڈرائگن اسے اپنی آگ سے مارنے والی ہوتی ہے تب ہی ایلوڈی کو کوئی آواز لگاتا ہے جیسے وہ ڈرائگن دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلوڈی کے پتا ہوتے ہیں جو کہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایلوڈی کو بچانے کے لیے آئے ہوتے ہیں جس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ایلوڈی کو آواز لگاتے ہیں پھر ہم ایلوڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کیڑوں کو اٹھا کر اس ڈرائگن کی جگہ پر آتی ہے جہاں اسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ سب جھوٹ ہے جب راجہ اپنے سینیکوں کے ساتھ یہاں آیا تھا تو ڈرائگن کے تین انڈے تھے جن میں سے تین چھوٹے چھوٹے ڈرائگن لکھلے تھے لیکن راجہ نے انہیں مروا دیا اس کے بعد ڈرائگن نے ان سبی پر عملہ کیا اور آخر میں راجہ وجہ جس نے اس سے معافی مانگی اور اسے چھوڑنے کو کہا تو ڈرائگن نے اس سے کہا اتنی آسان موت نہیں دوں گی تمہیں میرا درد سینہ ہوگا اس کے بعد ہی ڈرائگن نے اس کی تین بیٹیوں کو دینے کو کہا پھر ہم ایلوڈی کو دیکھتے ہیں جس کے پتا اسے نیچے سے آواز لگا کر ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو ایلوڈی انہیں اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کھاموس رہو نہیں تو وہ تمہیں سن لے گی جس کے بعد اس کے پتا سے ایک ساتھی کہتا ہے آپ کی بیٹی یہاں بہت وقت سے پسی ہوئی ہے ساید اب تک وہ مر چکی ہوگی تب ہی وہ ڈرائگن آگے چل رہے دو لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے یہ دیکھ کر اس کے پتا کے ساتھ والا ساتھی وہاں سے بگ جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈرائگن اس کے پتا کے سب ہی لوگوں کو ختم کر کے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو جس پر اس کے پتا کہتے ہیں میں یہاں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں اور اس پر تلوار سے عملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ ڈرائگن اسے پوچھتے پکڑ کر لٹکا دیتی ہے اور ایلوڈی بھی نیچے آ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے پتا اس ڈرائگن سے کہتے ہیں میں ریم کی بیٹ مانگتا ہوں جس پر ڈرائگن اسے کہتے ہیں اگر تمہیں ریم کی بیٹ رکنی ہے تو اسے بلاؤ وہ یہی ہمارے آس پاس ہی ہے اس کی مہنکہ رہی ہے جس سے اس کے پتا کو پتا لگتا ہے کہ وہ جندہ ہے اور ڈرائگن اسے بلانے کو کہتے ہیں تو اس کے پتا ایلوڈی سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہارا سعودہ کیا اپنے لوگوں کی بلائی کے لیے تو وہ ڈرائیگن اسے دکھا دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ آخری موقع ہے اسے اپنے پاس بلاو جس کے بعد اس کے پیتا ایلوڈی سے کہتے ہیں میں تمہارا پتا ہوں اور تم میرا کہاں مانوگی اور اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم باہر مت آنا تو وہ ڈرائیگن اس کے پیتا کو پٹک کر سینے میں ناکھن چبا دیتی ہے جس سے ایلوڈی دکھی ہو کر ایک بار بول پڑتی ہے پھر وہ ڈرائیگن اس کے اور دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے تب ہی اس ڈرائیگن کو اس کے ڈرائیڈ کے ساتھ آئے ساتھی کی آواز جاتی ہے جسے دیکھنے کے لیے وہ ڈرائیگن ایلوڈی کے پاس سے چلی جاتی ہے تو ایلوڈی اپنے پتا کے پاس جاتی ہے جہاں اس کے پتا اسے رسیوں سے اوپر جانے کو کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جاجبر تمہاری سوتے لیما اور فلوریا انتظار کر رہی ہے جس کے بعد اس کے پتا وہیں مر جاتے ہیں اس سے ایلوڈی بہت دکھی ہو جاتی ہے اور رسی سے وہاں سے جانے لگتی ہے دوسری اور ڈرائیگن اس آدمی کو ڈون لیتی ہے تب ہی اسے ایلوڈی کی رسی سے اوپر چڑھنے کی آواز آتی ہے تو وہ اس آدمی کو مار کر ایلوڈی کی اور آنے لگ جاتی ہے جہاں وہ ڈرائیگن ایلوڈی پر آگ سے عملہ کرتی ہے لیکن ایلوڈی اس سے بچ کے باہر چلی جاتی ہے اور پھر ایک گوڑی پر بیٹھ کر جانے لگتی ہے تو وہ ڈرائیگن بھی اسے مارنے کے لئے باہر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایلوڈی گوڑی سے اتر کر اسے آگے بھگا دیتی ہے اور خود ایک پتروں کے نیچے چھپ جاتی ہے ڈرائیگن اس گوڑی کو مار کر بادلوں میں سبھی جگہ آگ پھیلا دیتا ہے جسے کی راجہ اور رانی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر رانی کہتی ہے میں جانتی تھی کہ یہ اسی لڑکی کا کرا درائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرائیگن نے بادلوں میں آگ یہ آگ کر رکھی ہوتی ہے اس کے بعد ہم فلوریا اور اس کی سوتے لیمہ کو سپر دیکھتے ہیں جہاں رانی آجاتی ہے اور فلوریا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جس کے بعد ہم ایلوڈی کو دیکھتے ہیں جو کی پتروں سے باہر لکل کر خوش ہوتی ہے اور آگے جاتی ہے تو اسے اس کی سوتے لیمہ ملتی ہے جو کی اسے بتاتی ہے وہ فلوریا کو لے گئی تمہاری جگہ اس کی بلی دینے کے لئے تو ایلوڈی اسے بچانے کے لیے جانے لگتی ہے اور اس کی ماں اس کے پتا کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ ایلوڈی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ اب مر چکے ہیں پھر ہم رانی کو دیکھتے ہیں جو کہ فلوریا کو وہاں لے آتی ہے اور چاکو سے اس کے آت کو اور اپنے آت کو کاٹ کر ملا دیتی ہے جس کے بعد وہ اسے نیچے پھیک دیتے ہیں پھر وہاں ایلوڈی آتی ہے تب تک وہ سب جا چکے ہوتے ہیں اور ایلوڈی کو فلوریا کی نیچے سے آواز آتی ہے جس کے بعد وہ رسی سے نیچے چلی جاتی ہے اور وہاں سے کیڑوں کو لے کر اپنے سریر پر مٹی لگاتی ہے پھر میپ کو دیکھتی ہے اور ڈرائگن کا دیان بٹکانے کے لیے ایک جال بچھاتی ہے جس کے بعد اپنے پیتا کی تلوار لے لیتی ہے پھر ہم اگلی سین میں ڈرائگن کو دیکھتے ہیں جو کہ فلوریا کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ تمہیں بچانے جرور آئے گی تب ہی ایلوڈی کے لگائے ہوئے سامان وہاں سے گڑ جاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے وہ ڈرائگن فلوریا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ایلوڈی اپنی بین کے پاس آ کر اسے اٹھاتی ہے جس کے بعد اسے وہاں سے لے جانے لگتی ہے لیکن فلوریا کے پیر میں لگی ہوتی ہے اور پھر وہ ڈرائگن اس کے سامانوں کے پاس چلی جاتی ہے اور باپس آنے لگتی ہے جس کا کی ایلوڈی کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ ڈرائگن آتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اور آگے فلوریا کے پاس جانے والی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے جو کی ایلوڈی ہوتی ہے اور وہ تلوار کو اس کی آگ کے پاس لگائے ہوتی ہے پھر ڈرائگن سے کہتی ہے ہم دونوں سے جھوٹ بولا گیا ہے انہوں نے کہا تم نے گام پر عملہ کیا راجہ صرف اپنے لوگوں کی رکچہ کر رہا تھا تو ڈرائگن کہتی ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں پھر ایلوڈی کہتی ہے جانتی انہوں نے کیا کیا انہوں نے تمہارے بچوں کو مار دیا جس پر ڈرائگن کہتی ہے انہوں نے نہیں تمہاری پیڈی نے مارا تمہارے خون نے مارا پھر بتاتی ہے میرے بچے میری نسل کے آخری بند سستے اور ہم میں آخری ساز تک ان کے بچوں کی جان لیتی رہوں گی تو ایلوڈی اسے کہتی ہے ہم ان کی بیٹیاں نہیں ہیں تب ہی وہ ڈرائگن اس پر آگ سے عملہ کرتی ہے جس سے ایلوڈی پانی میں نیچے گر کر بچ جاتی ہے اور وہ ڈرائگن اس کی تلوار کو اپنے موں میں سے نکال دیتا ہے پھر ہم ایلوڈی کو دیکھتے ہیں جسے کی بہت سارے چوٹ آگئی ہوتی ہے تب ہی اس کی وین فلوریا اس کی اور تلوار پھیکتی ہے جسے کی وہ لینے لگتی ہے تب ہی وہ ڈرائگن اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے درد دینے لگتی ہے تب ہی ایلوڈی تلوار لے کر اس کے آگ کو پھوڑ دیتی ہے اور اس پر پھر سے عملہ کرتے ہوئے کہتی ہے میں ان کی بیٹی نہیں ہوں تو ڈرائگن اسے پکڑ کر کہتی ہے پر تمہارا کھون تو وہی ہے تو ایلوڈی اس کے ہاتھ میں تلوار گسا کر خود کو چھڑا لیتی ہے جس کے بعد وہ وہاں پڑی ہوئی تلوار کو لینے کے لیے جاتی ہے تب ہی اس کے سامنے کے پتر کو دیکھتی ہے جس سے ابا ٹکرا کر باپاس آ جاتی ہے اور پھر وہ ڈرائگن بھی اس کے پاس آ جاتی ہے جہاں ایلوڈی اسے کہتی ہے میں کیلئی نہیں ہوں میرے ساتھ ہر وہ معصوم عورت ہے جسے یہاں کروان کیا گیا تو وہ ڈرائگن کہتی ہے تمہارے کھون میں کبھی معصومیت تھی ہی نہیں جس پر ایلوڈی کہتی ہے تو انتظار کس بات کا جلا دو مجھے اور وہ ڈرائگن جیسے ہی آگ بھیگتی ہے ایلوڈی سامنے سے اٹ جاتی ہے جس سے آگ پھتر سے ٹکرا کر اس کے اوپر ہی آ جاتی ہے پھر وہ ڈرائگن ادمری ہو جاتی ہے تب ایلوڈی اس کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہی نسان ان سبھی کے آت پر تھا اس طرح وہ ہمیں سائی بناتے ہیں اسی کھون کی میک تمہیں آتی ہے انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا اور تم بھی ان لوگوں کی طرح معصوم لوگوں کو مارتی آئی ہو تو ڈرائگن اسے مارنے کو کہتی ہے اور اپنے آنکے بند کر لیتی ہے پر ایلوڈی اسے نہیں مارتی اور کہتی ہے وہی ہوگا جو مجھے صحیح لگے گا جس کے بعد ایلوڈی پانی میں سے ان کیڑوں کو لاکر ڈرائگن کے گاہوں پر رکھ دیتی ہے پھر ہم مہل میں دیکھتے ہیں جہاں ایک اور سادھی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ان کے پاس ایلوڈی آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تیسری ہے جس پر اینڈی کہتا ہے اس کے بعد ہم کسی سے بھی سادھی کر سکتے ہیں تب ہی اس کے ماں انڈری کو رکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے تم نہیں جانتی ہماری کہانی کیا ہے تو ایلوڈی اس لڑکی سے اس کے پریبار کو لے کر جانے کو کہہ دیتی ہے اور وہاں کے سبھی لوگوں کو وہاں سے باگنے کا موقع دیتی ہے تو رانی اس سے کہتی ہے تم بہت بتمی جو تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں تم سے ڈرنا چاہیے تو ایلوڈی کہتی ہے وہ میں نہیں ہوں جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے جس کے بعد وہاں ڈرائگن آ جاتی ہے اور اپنے آگ سے ان سبھی کو مار کر پورے محل کو جلا دیتی ہے پھر یہ لوڈی اپنے پریوار کے ساتھ جاسے چلی جاتی ہے جن کے ساتھ ساتھ وہ ڈرائگن بھی جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر کتم جاتی ہے آئی اوپ آپ سبھی کو یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی